اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمان ننجی رسولنا والذین آمنون کذالک حقا علینا ننجی المومنین صدق اللہ علی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک یونس کی آیت نمبر سو تین کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ان پر ایمان لائے ہوں یہی طریقہ ہماری ذمہ حق ہے تفسیرِ عیاشی میں اور تفسیرِ صافی میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفرِ صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اس عمر عقیدہ امامت پر مر جائے تو پھر تم کو کس چیز نے روکا ہے کہ اس کے جنتی ہونے کی گواہی نہ دوک جبکہ خدا نے فرمایا کہ ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو نجات دیں اس آیت کی زیل میں تفسیرِ ماجدی میں یہ لکھا ہے کہ غرص قرآن نے بالکل واضح طور پر دوٹو کا الفاظ میں بتا دیا کہ جب بھی خدا کا عذاب منکرینِ حق یا ظالمین پر آتا ہے تو مومنین کو اس عذاب سے بچا لیا جاتا ہے اور تقوینی حادثے اور قہت وغیرہ ہمیشہ عذابِ الٰہی ہی نہیں ہوتے یہ زیادہ سے زیادہ عذابِ الٰہی کی تمہید ہو سکتے ہیں اس لئے ان کا اثر مومنین پر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اصلی عذابِ الٰہی سے مومنین کو بچا لیا جاتا ہے تفہیم القرآن میں اس سے زیادہ کچھ وضاحت اس آیت کی نہیں کی گئی ہے لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے بہت واضح ہے کہ خدا نے اپنے اوپر یہ فرض کیا ہوا ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کو نجات دے گا اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات جو رسول اور عالی رسول نے بندوں کو بتائی ہیں اس پر عمل کریں انزل امان وال کی حدیث ہے حدیث نمبر چھے ہزار نو سو انتیس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دو جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے بھی آج صلح رحمی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس سے بھی بھلائی کرو اور حق بات کرو خواہ تمہارے اپنے خلافی کیوں نہ ہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بیار الانوار کی جل چوتہ صفحہ ایک سو سنتیس اور ایک سو چار پر ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے رشداروں سے جدائی اختیار نہ کرو خواہ وہ تم سے جدائی اختیار کر لے اور بہاول انوار کی جل چوتہ صفحہ کیانوے میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبو ذر غیفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کے طور پر حکم دیا ہے کہ خواہ مجھ سے مو مول لیا جائے پھر بھی میں سل رحمی ضرور کروں گا بہاول انوار کی جل چوہتر صفحہ ایسو چھانمے پر ہے کہ اپنے رشتے جوڑے رکھو خواہ وہ تم سے قطع تعلق کر لیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ سل رحمی کرنے والا وہ شخص ہیں کہ جو اس سے تعلق جوڑے جس نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہو امام ذنب العبدین علیہ السلام کی حدیث بہاول انوار کی جل چوہتر صفحہ ایک سو نواسی پر یہ دو قسم کے قدموں سے بڑھ کر اور کوئی قدم اٹھانا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے ایک تو وہ قدم جو مومن اٹھاتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کی صفحہ میں شمولیت کرے اور دوسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والے رشتدار کی طرف اٹھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث ہے بہاول انوار کی جل چونتر صفحہ سو پر ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کو کر رس کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شدار ایسے ہیں جن سے میں صلح رحمی کرتا آ رہا ہوں لیکن وہ مجھے ستاتے آ رہے ہیں اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دوں بزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو خدا اندر عالم تم سب کو چھوڑ دے گا اس نے ارس کیا پھر میں کیا کروں فرمایے جو تمہیں محروم کرے تم اسے آتا کرو جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ استعوا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہارا پشتیبان ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ